دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی جنوبی وزرستان کے علاقے سرہ روغامی آپریشن، فارنگ کے تبادے میں آٹھ دہشتگرد حلاق، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برامد، آئی ایس پی آر کے مطابق مالگہ دہشتگرد، سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادے کا تیسرا مرحلہ مزید انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہزاروں شہریوں نے زبردست استقبال کیا آزادی کے نارے لگائے حماس نے بھی تیرہ اسرائیلی اور چار غیر ملکے قیدیوں کو چھوڑ دیا جنگ بندی میں توصیح کے لیے مشروط آماد گی اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو پھر خون خرابے کے لیے تیار جنگ بندی کی مدد ختم ہونے کے بعد غزہ پر پھر حملے شروع کرنے کا اعلان لہور میں کم عمر ڈرائیور کی وجہ سے ایک اور دل خراش واقعہ زگزگ گاڑی چلانے سے کیوں روکا عبدالرحمن نے ساتھیوں کو بلا لیا ملزم کے مامو نے فارنگ کر کے میڈیکل کی طالبہ کو قتل کر دیا چار ڈیومبر کے واقعی سی سیٹی ووڈج سامنے آگئی متاثرہ خاندان کا نگران وزیراعظم پنجاب کو خط انصاف کی اپیل لکھا ملزمان با اثر ہیں سورہ کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے دباؤ کا تاثر مسترد کر دیا سما سے گفتگو میں بتایا کہ گولیاں چلانے والے ملزم عابد کو پکڑ دیا ہے ملزم عبدالرحمن شامل تفتیش اور حفاظتی زمانت پر ہے ملزم عابد نے اس بچی کو مارا ہے ظلم کیسے ہوا سوسائیٹی کے گارڈ نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا سما سے گفتگو میں کہا کہ فائرنگ سے لڑکی زخمی ہوئی مامو گاری میں لے کر سوسائیٹی کے دروازے پر آیا ملزم عابد نے بے حصیق انتہا کرتے ہوئے وہاں پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا لڑکی کی حالت بگڑتے دے کر گاری کو جانے دیا اور خود سیکیورٹی گارڈز کو دھکے دیتے ہوئے واپس چلا گیا کراچی کے شاپنگ مال میں ہالناک آتے زدگی سے گیارہ افراد کی حلاقت مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج مال انتظامیہ اینو سی دینے والے ادارے کے الیکٹرک اور فائر برگیڈ حکام نامزد مجمعنہ غفرت قتل بسسبب کی دفعات شامل ایف ای آر کے مطابق امارت میں آگ بجھانے کے آلات تھے ناہنگامی راستہ تحققاتی ٹرنگ کا دورہ ہنگ کا شاپنگ مال بن میر کراچی مرزا وہاب کہتے ہیں کہ نقشہ کی ایم سی نہیں کینٹونگنڈ بورڈ نے پاس کیا آگ بجھانے والوں کو ایف ای آر میں نامزد کرنا ظلم ہے نیا نہیں اب بہترین پاکستان بنائیں گے ہم جانتے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس تحقامے پاکستان پارٹی کے پیٹرن انچیف جہنگیر ترین کا کاموکی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا سیاست میں کام کرنا میں جانتا ہوں یا علیم خان اندھے وعدے نہیں کریں گے جو کہا وہ کر کے دکھائیں گے پنجاب میں سات باریاں سن میں انیس سو بھتر سے باریاں ایسے لوگوں کو مل کر انجام تک پہنچائیں گے عبدالعلیم خان کے تنقیدی وار کہا نیا پاکستان بنانے کا بڑا شوق تھا جب وزیراعظم بنے تو پنجاب میں بزدار اور کیپی میں گورا بزدار لگا دیا ملک کا بیڑا غر کر دیا صدر آئی پی پی نے کہا کہ اقتدار میں آ کر غریبوں کو بجلی مفت موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹل دیں گے نوجوانوں کو سوچ سے پاک کرز اور کچھی آبادی والوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے عوام کو با اختیار نہ بنایا گیا تو ملک کراچی کی سڑکوں سے چلایا جائے گا آج آخری پیغام دے کر جا رہے ہیں خالد مقبول صدیقی کا قرنگی میں جلسے سے خطاب مصطفہ کمال نے کہا کہ اب وزارتوں پر بات نہیں ہوگی اختیارات عوام کے پاس ہونے چاہیے نواز شریف نے مقدمہ اللہ پر چھوڑا آج چاروں صوبوں سے وزیراعظم بننے کی آواز آ رہی ہے خوادہ آصف کہتے ہیں کہ آج چیرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بندہ نہیں کھڑا ساتھیوں نے پارٹیاں بنا لی معیشت دو سال میں نہ صرف کھڑی ہوگی بلکہ بھاگے گی کراچی کے علاقے قرنگی ڈھائی نمبر میں فارنگ سے تیس سالہ شہری جام بھاگ پولس کے مطابق موٹر سائیکل سوار برکہ پوش ملزمان نے فارنگ کی اور فرار ہو گئے شاہ لطیف ٹاؤن میں مبیجنہ پولس مقابلہ دو ڈاکو گرفتار، اسلحہ اور چھینی گئی موٹر سائیکل برامر لہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں مبیجنہ پولس مقابلے میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ایک فرار ہو گیا ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی اور قومی کریٹر امام الحقی دعوت ولیمہ، بابر آزم، شاہی نافریدی، شان مسعود اور سرفرات سامن بڑے بڑے سٹارز کے شرکت فہی مشرف کی دعوت ولیمہ میں بھی مصبا اور دوست احباب شریک ہوئے